سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو بہت بہت بتائی آپ کے گاؤں میں جو سیور چوک پڑے ہوئے تھے سیور لائن چوک پڑی ہوئی تھی کئی سالوں سے چوک پڑی ہوئی تھی آخر آپ کی اپنی سرکار نے آپ کی سودھلی اور اب وہ سیور کی لائنیں بدلنے جا رہی ہیں مجھے بتایا گیا کہ نو مہینے کے اندر یہ لائنیں بدل دی جائیں گی میں اس کے اوپر خود نظر رکھوں گا تاکہ نو مہینے کے اندر یہ کام پورا ہو نو مہینے سے ایک دن کم ہو سکتا ہے ایک دن زیادہ نہیں ہونے دیں گے آپ کا کام اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹیاں آتی ہیں ناریل پھوڑ کے چلی جاتی ہیں پھر کام نہیں کراتی لیکن ہم لوگ آپ کا اگلی سال فروری میں چنایا گا اس کے پہلے پہلے آپ کی یہ سیور کی لائن بدل دیں گے مجھے بتایا گیا کہ گاؤں کے اندر یہ سیور چوک ہونے کے وجہ سے بڑی سمسیاں ہو رہی تھی سب کو لوگ بھی بڑھ گئے تھے آبادی بھی بڑھ گئی تھی کومرشل ایکٹیویٹی بھی بہت بڑھ گئی تھی اس کی وجہ سے جب یہ سیور کی لائن بدل جائے گی تو آپ لوگوں کو اس سے کافی سہولیت ملے گی دوستو پوری دلی کے اندر اس وقت جتنی تیجی کے ساتھ وکاس ہو رہا ہے ستر سال میں مجھے نہیں لگتا اتنا جبردست طریقے سے وکاس ہوا تھا آج اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پوری دلی میں ساری کچھی کولونیوں میں دس ہجار گلیاں ایک ساتھ بن رہی ہیں پوری دلی میں دس ہجار گلیاں بن رہی ہیں اس میں سیور کی پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے جہاں جہاں پانی کی پائپ لائن نہیں ہے وہاں وہاں پانی کی پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے ابھی ابھی میں نجف گڑ سے آ رہا ہوں نجف گڑ ویدان سبا سے وہاں پہ نجف گڑ میں ستر سال میں آجادی کے بعد سے لے کے ستر سال میں دو سو کلومیٹر کی پائپ لائن ڈالی اور ہمارے ٹائم میں چار سال میں چار سو کلومیٹر کی پائپ لائن ڈالی جتنا کام بی جے پی اور کانگریس والوں نے ملکے ستر سال میں کرا اس سے دگنا کام ہم لوگوں نے چار سال کے اندر کر دیا بھائی پہلے جیسے ہی وکاس کا نام لوگ کہتے تھے دلی کا وکاس ہو رہا ہے وکاس کے نام پہ وہ انڈیا گیٹ کے آس پاس کے دلی سڑکے بنا دیتے تھے انڈیا گیٹ کے آس پاس پلائی اوور بنا دیتے تھے کچھی کولونیوں کے اندر محلوں کے اندر گلیوں کے اندر گھس گھس کے آج تک کسی سرکار نے کام نہیں کرا اب جو دلی کا وکاس ہو رہا ہے وہ آپ کے گھر کے سامنے ہو رہا ہے آپ کے گھر کے سامنے کی گلی بن رہی ہے آپ کے گھر کے سامنے کی نالی بن رہی ہے اور میں خود روج ایک 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 کے علاقے میں جا جا کے ان کا ادھگاٹن کر کے کھڑا ہو کے ہم لوگ کھڑے ہو کے ایک 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 گلی اور ایک ایک اس کا نرمان کروا رہے ہیں پوری دن لے کے اندر بہت بڑے سطر کے اوپر پانی کی پائپلائن ڈالی جارہی ہے سیور کی پائپلائن ڈالی جارہی ہے گلیاں بنائی جارہی ہیں نالیاں بنائی جارہی ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کی چار سال میں ہمنا اتنا کام کر دیا ستتر سال میں بی جے پی کانگریس والے کیوں نہیں کر پائے انہوں نے ستتر سال میں اپنا گھر بھرنے کے سواغا کوئی کام نہیں کر آبائے گلت تو نہیں کیا رہا جی انہوں نے کیونے اپنے بچوں کا اپنے رشتہ داروں کا کام کرا اپنے گھر بھرے اتنا پیسہ کمالیا BJP کانگریس والوں نے ان کی ساتھ پیڑیا گھر بیٹھ کے کھائیں گی چار سال پہلے آج جتنے کام چل رہے ہیں اس کا شرے کےجنی وال کو نہیں جاتا اس کا شرے آپ لوگوں کو جاتا ہے آپ نے چار سال پہلے اماندار سرکار بنائی تھی اماندار پارٹی کو وٹ دیا تھا اس لئے آج اتنے کام ہو رہے ہیں آپ لوگ بتانے ہیں دلی میں سرکاری سکولوں کا کائی پلٹ ہوا نہیں ہوا جرہا ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو جن جن لوگوں کو لگتا ہے پوری دلی کے اندر سرکاری سکولوں کا ایسا کائی پلٹ کر آئے دلی میں گیارہ سو دلی سرکار کے سکول ہیں ستر سال میں ان گیارہ سو سکولوں میں سترہ اجار کمرے بنے ہیں ہم نے چار سال میں اکیس اجار کمرے بنا دیا جتنا کام ستر سال میں ہوا اتنا چار سال میں ستر سال میں سترہ اجار کمرے چار سال میں اکیس اجار کمرے پوری دلی کے اندر آج شکشہ کے کشتر میں کرانتی آ رہی ہے پہلے گریبوں کے بچوں کی کسی نے سودھ نہیں لی جتنی پارٹیاں آتی تھی پرائیویٹ سکول والوں کے ساتھ ملی ہوتی تھی جتنی سرکار آتی تھی پہلی بار ایک سرکار آئی ہے جو آپ کے سرکاری سکول اچھے کر رہے ہیں آپ کے بچوں کی شکشہ اچھی کر رہے ہیں آج پوری دلی کے اندر جتنے سرکاری اسپتال ہیں سارے اسپتالوں کا دلی سرکار کے جو ہیں کیندر کے بھی ہیں میں کیندر کی بات نہیں کر رہا دلی سرکار کے جتنے اسپتال ہیں سارے اسپتالوں کا کائے کلپ کر دیا سینٹرلی ائر کنڈیشن کر دیئے اب آپ کے اور سارا علاج مفت کر دیا دلی اکیلا راج یہ ہے پورے دیش میں جس میں سرکاری اسپتالوں میں فری میں دوائیاں ملتی ہیں فری میں ٹیسٹ ملتے ہیں فری میں سارا علاج ساری آپریشن فری میں ہوتا ہے دلی میں ایک کے اندر سرکار کے All India Medical کے اندر سرکار کا ہے سفدرجن کے اندر سرکار کا ہے رامن اور لویا کے اندر سرکار کا ہے وہاں کچھ بھی فری نہیں ہے ہر چیز کے پیسے لگتے ہیں اور آپ دلی سرکار کے اسپتال میں چلا ہو جی بی پند میں چلے جاؤ لن جی پی میں چلے جاؤ جی ٹی بی میں چلے جاؤ یہ سارے دلی سرکار کی ہیں انہوں میں سارا علاج مفت ہے بھگوان نہ کرے کل آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو اگر کوئی بیمار ہو پیسے کی چنتہ مت کرنا دلی سرکار ہے آپ کا اکھیال رکھنے کے لیے دس لاکھ روپے بھی لگیں گے نا علاج میں دس لاکھ روپے کا بھی آپریشن ہوگا دلی سرکار کے اسپتال میں فری میں ہوئے گا آپ کا پورا کا پورا آپریشن چنتہ مت کرنا آپ آج پورے دیش میں سب سے سستی بجلی آپ کو مل رہی ہے دو سو یونٹ تک ایک روپے یونٹ دلی میں بجلی ہے ایک روپے یونٹ پورا دیش تو چھوڑو پوری دنیا میں نہیں ہے ایک روپے یونٹ بجلی آج پوری دنیا کے اندر سب سے سستی بجلی دلی والوں کو مل رہی ہے میرے کو یاد ہے ہماری سرکار بنی تھی اس کے پہلے ہر سال شیلہ دکشت بجلی کے ریٹ بڑھایا کرتی تھی بجلی والوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے بی جے پی کانگریس والے جب سے ہماری سرکار بنی ہے چار سال میں بجلی کے ریٹ نہیں بڑھنے دیئے اور ایک روپے یونٹ بجلی کر دی پانی گھر گھر پچارے اور اب اگلے ہفتے سے پوری دلی کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگنے چالو ہو جائیں گے ہر گلی کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگا رہے ہیں ہر محلے کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگا رہے ہیں آپ کے یہاں پہ سروے بھی شروع ہو گیا کہ کہاں کہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگنے ہیں دوستو چار سال میں بہت کام کیا اور بھی بہت سارے کام کرے ہیں یہاں پہ گنانے بیٹھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ان چار سالوں کے اندر موڈی سرکار نے ہماری ناک میں دم کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جو کام ہم کرنا چاہتے تھے ہر کام میں ٹانگڑ آتے ہیں ہر کام میں ٹانگڑ آتے ہیں ڈلی عجیب سی ڈلی کی سرکار کی عجیب سی ستی ہے ڈلی میں جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں کہ اندر سرکار سے پرمیشن لینی پڑتی ہے ہم سکول بنانا چاہتے ہیں کہ اندر سرکار سے پرمیشن لینی پڑتی ہے ہم نالیاں بنانا چاہتے ہیں کہ اندر سرکار سے پرمیشن لینی پڑتی ہے ہم سیور بدلنا چاہتے ہیں پائپ لائن لگانا چاہتے ہیں کہ اندر سرکار سے پرمیشن لینی پڑتی ہے ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگانا چاہتے ہیں کہ اندر سرکار سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اور کہ اندر سرکار پرمیشن دیتی نہیں ہے ان کے چکر کاٹ کاٹ کے چکر کاٹ کاٹ کے لڑ لڑ کے لڑ لڑ کے لڑ لڑ کے لڑ لڑ کے ہر کام کرانا پڑتا ہے ہریانہ کی سرکار میں ایسا نہیں ہے جو سرکار جنتہ چنکے بیج تو ہریانہ میں ان کو کے اندر سرکار سے کوئی پرمیشن نہیں لینے پڑتی ہریانہ کی سرکار سکول بنانا چاہے بنا سکتی ہے مہاراشته کی سرکار اسپطال بنانا چاہے بنا سکتی ہے تامیل آڈو کی سرکار سی سی ٹی وی کیمرے لگانا چاہے لگا سکتی ہے دللی کی سرکار نہیں کر سکتی بتاؤ دلی والوں نے کیا قصور کر آئے میں نے پوچھا جی ایسا کیوں ہے دلی میں کہتے ہیں دلی آدھا راجج ہے ستر سال ہو گیا ابھی تک دلی آدھا راجج ہے سارا دیش پورا راجج ہو گیا تمیل نادو پورا راجج ہو گیا مہاراشتہ پورا راجج ہو گیا مدھیپردیش پورا راجج ہو گیا کیرلا پورا راجج ہو گیا ویسٹ بینگول پورا دلی والوں نے کیا قصور کر دیا جی ہم آدھا راجج ہیں ستر سال سے انہوں نے خون چوس رکھا ہمارا دلی والوں کا انگریج تھے انگریج کیا کرتے تھے ہمارے دیش سے ٹیکس تکٹھا کرتے تھے لوگوں سے کسانوں سے ٹیکس لیتے تھے لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے اور سارا ٹیکس لندن لے جائے کرتے تھے آج یہی کام کے اندر سرکار کر رہی ہے ہم لوگ دلی والے انکم ٹیکس دیتے ہیں دیڑھ لاکھ کروڑ روپہ انکم ٹیکس دیتے ہیں سال کام لوگ دیڑھ لاکھ کروڑ روپے کے اندر سرکار لے جاتی ہے آپ کی ٹیکس کا اور بدلے میں دلی کو کتنا دیتی ہے سوہ تین سو کروڑ اور دلی سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے دیش میں بمبائی کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ہم اور ہم کو بدلے میں کیا ملتا ہے سوہ تین سو کروڑ اور باقی راجیوں کو کیا ملتا ہے گوہ گوہ میں ٹوٹل عبادی پندرہ لاکھ کی اور گوہ کو کیندر سرکار دیتی ہے ساڑھے تین اجار کروڑ دلی میں دو کروڑ کی جنسنکھیا دلی کو دیتی ہے سوہ تین سو کروڑ گجرات کو ملتے ہیں کیندر سرکار سے چھبیس اجار کروڑ دلی کو ملتے ہیں تین سو کروڑ اتر پردیش کو کیندر سرکار دیتی ہے دیڑھ لاک کروڑ دلی کو دیتے ہیں تین سو کروڑ اور ہم سے سب سے زیادہ ٹیکٹ لے کے جاتے ہیں ان سے تو انگریج ہی اچھے تھے لوٹ رکھا ہے انہوں نے ستر سال سے ہمکارہ خون چوس رکھا ہے اگر ڈیڑھ لاکھ کروڑ دے لے کے جاتے ہیں ڈلی والوں کو 50% تو دے دو ڈلی میں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے بھئی تم ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کا انکم ٹیکٹ لیتے ہو ڈلی والوں سے کہتے ہیں ڈلی راج دانی ہے ان کا فرج بنتا ہے تھوڑا زیادہ دیں کم سے کم ہمارا پیسہ تو نہ لوٹ کے لے کے جاؤ ساٹھ ہزار دے دو ستر ہزار کروڑ دے دو ڈلی والوں کو اور بھلا ہو جائے گا اور سڑکے بن جائیں گی اور سکول بن جائیں گے اور کالیج بن جائیں گے دوستو اب اپنے کو سب کو مل کے پون راجے کی لڑائی لڑنی پڑے گی یہ آدھے راجے کے اندر آدھے راجے کے نام پہ انہوں نے لوٹ مچارک کیا بابا صاحب امبیڑکر نے سمویدان بنایا تھا سمویدان میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی کی ایک ووٹ ہے کی نہیں ہے چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو ایک آدمی کی ایک ووٹ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو ایک آدمی کی ایک ووٹ چاہے عورت ہو چاہے آدمی ہو ایک آدمی کی ایک ووٹ یہ بابا صاحب امبیڑکر نے سمویدان میں لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کر دیا دلی والوں کی آدھی ووٹ ڈلی والے جو سرکار بنائیں گے وہ آدھی سرکار ڈلی آدھا راج ڈلی والوں کی آدھی ووٹ کیوں بھئی ہمارا اتنا مان کیوں ہمارا اتنی بھیجتی کیوں ہمارا آدھا ووٹ کیوں ہمارا بھی پورا ووٹ ہونا چاہیے ہریانا والوں کا پورا ووٹ مدی پردیش والوں کا پورا ووٹ مہراشتر والوں کا پورا ووٹ ڈلی والے کم ٹیکس دیتے ہیں ڈلی والے کم دیش بھگتے ہیں ہمارے میں کیا کمی ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ڈلی والوں کو پورا ووٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آج پوری ڈلی میں مہلاؤں کے ساتھ غلط کام ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ 6-6 مہینوں کی بچیوں کے ساتھ بلاتکار کرتے ہیں یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ پڑھنے کو ملتا ہے گھر سے لڑکی باہر نکلتی ہے لڑکے عوارہ لڑکے چھیڑتے ہیں لڑکی کالیج جاتی ہے ایک ماں باپ کا دل دھگ دھگ کرتا رہتا ہے پتہ نہیں شام کو صحیح سلامت آئے گی نہیں آئے گی پوری ڈلی میں چوریاں بڑھ رہی ہیں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں لوگوں کی موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہے چین سنیچنگ ہو رہی ہے crime capital کہا جاتے ہیں پوری دنیا میں کہتے ہیں ڈلی crime capital ہے rape capital ہے کیوں ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی چوری چکاری ہو جائے بھگوان نہ کرے آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کام ہو جائے آپ کیا کرتے ہو پولیس میں جاتے ہو پولیس سنتی آپ کی سنتی آپ کی کسی کی نہیں سنتی پولیس تو آپ کیا کرتے ہو اپنی ویدھائک کے پاس آوگے ویدھائک کچھ کرنی سکتی اسی کو تو چنہ تھا آپ نے ویدھائک کچھ کرنی سکتی بھی چاری کیوں پولیس اس کے انڈر میں نہیں آتی موسیقی